دھاکڑ خبر کے نیوز ام سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اترپردیس پولیس کے کارناموں سے جڑی ہوئی خبروں کا تازہ بلٹین لے کر ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں آج کے بلٹین میں چھیں اہم خبریں یا یوں کہیں چھیں اہم تصویریں اترپردیس پولیس کے کارناموں سے جڑی ہوئی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کوئی دھر دھر کی بات نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں بلٹین کی طرف پہلی خبر آپ کے سامنے ہمیرپور سے رکھ رہا ہوں کل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ہمیرپور کے مہدہ قصبے میں بی ایس ایف کے جوان کے ساتھ پولیس والوں نے پہلے مار پیٹ کی پھر اس کو جیل میں ڈال دیا اور ایک نہیں ایک کے بعد ایک کر کے اس پہ چار مقدمیں درج کر دیئے تو آپ لوگ اس معاملے میں اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہوں گے تو اپ ڈیٹ اس معاملے میں یہ ہے کہ بی ایس ایف جوان کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے دروگا کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے جوان کے خلاف درج کے گئے چاروں مقدموں کی جانچ کرائیم برانچ کو سوپ دی ہے مہمیرپور کے ایس پی نے ساتھ ہی بی ایس ایف جوان کے خلاف ایکشن کے لیے یعنی کہ کاروائی کے لیے رہی ہے ہمیرپور کے مہدہ کسپے میں کل جو ہے بی ایس ایف کے جوان شاہد پر پولیس والے ٹوٹ پڑے تھے اور اسے بری طریقے سے مارا پیٹا تھا اور اس پر ایک کے بعد ایک چار مقدمیں درج کر دیئے تھے اور اس کو جیل میں ڈال دیا تھا اب اس معاملے میں خبر آ رہی ہے کہ دروگا گلاب سنگھ کو یہاں کے ایس پی نریندر کمار سنگھ نے سسپینڈ کر دیا ہے فوجی پر درج ہوئے چاروں مقدموں کی جانچ کرائم راج کو سوپ دی گئی ہے فوجی کے کلاب کاروائی کی مانگ کو لے کر یا کاروائی کے لیے پتر لکھا جا چکا ہے اس کی بٹالین کو فیلال یہی اپ ڈیٹ اس معاملے میں ہے لیکن بی ایس ایف کا بھی کوئی روخ ہمارے پاس نہیں ہے جوان کے ساتھ بی ایس ایف کا کوئی سنگھرن کھڑا ہوتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اگلی خبر کا روک کر لیتے ہیں دو یا تین دن پہلے خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اتر پردیس کے دو ایپ ایس افسروں کے خلاف ویجیلینس نے ایف آئی آر درج کی ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینے کے لیے شاسن کو ریپورٹ دیوز دی ہے ایک ایپ ایس کا نام عجی پال شرمہ ہے جو اپنے آپ کو انکاؤنٹر سپیشلسٹ بتاتا ہے اور دوسرے ایپ ایس کا نام ہیمانشو کمار ہے اس پورے معاملے کو لے کر میں نے اتر پردیس کے رازیتی پر پکڑ رکھنے والے بریش پترکار رویہ روڑا جی سے بات کی تھی جس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی اس ایپ ایس کے بارے میں اب اجی پال شرمہ کے بارے میں کچھ اور اپ ڈیٹ آ رہا ہے تو مجھے لگا یہ بھی پولیس کے کارناموں میں شامل کیا جانا چاہیے اور آپ کے سامنے رکھ دیا جانا چاہیے گڑگاں کے رہنے والے ایک سنجے کپور ہیں انہوں نے کہا کہ نویڑا علاقے کے اندر جو ہے وہ کچھ ریال اسٹیٹ والے ہیں وہ گڑ بڑ جھالا کر رہے ہیں اس کی انہوں نے شکایت کری ایس ایس پی رہتے ہوئے اجی پال شرمہ سے تو ہوا کیا وہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے اجی پال شرمہ کے دور میں ان کے خلاف ایک کے بعد ایک چار مقدمے درج کر دیے گئے ایک مقدمے میں گرفتار کر کے سنجے کپور کو جیل تک میں ڈال دیا گیا سنجے کپور کا کہنا ہے انہیں بدماشوں سے یا نکہ پرادیوں سے دھمکی بھی دلائی گئی ہے اب جب اجی پال شرمہ کے خلاف ویجیلینس جانچ کر رہی ہے تو یہ بھی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے اس ماملے پر اجی پال شرمہ کے خلاف ویجیلینس میں شکایت درج کر رہی ہے اپ آئی آر درج کر کے ویجیلینس سے اس ماملے کی جانچ شروع کر دیے اور اب وہ اجی پال شرمہ سے انہاروپوں کی بابت پوچھنے جا رہی ہے بتا دیں ویجیلینس نے جو ابھی اپنی سنستو تیس شاشن کو بھیجی تھی اس میں کہا تھا کہ اجی پال شرمہ نے ڈی ایم ایس ایس پی رہتے ہوئے نوڑا کا ایک اپرادی جو انیل بھاٹی ہے وہاں کا اس سے جیل میں بیٹھے وہ وارسپ چیٹ کی تھی اور یہاں یہ شخص کہہ رہا ہے اجی سنجے کپور کہ مجھے جو ہے اپرادیوں سے دھمکی ملی تھی تو کیا واقعی میں یہ تمام چیزیں ثابت ہوتی جاری ہیں لیکن ابھی تک لگ نہیں رہا ہے کہ اجی پال شرمہ کے خلاف شاشن کو جس طریقے کا ایکشن لینا چاہیے وہ لیتا ہوا ایک شاشن دکھائی دے رہا ہو اگلی تصویر کا رکھ کر لیتے ہیں سپاہی دھرمیندر سنگھ کو پولیس نے اس سمیں گرفتار کر لیا جب وہ کوٹ میں سرندر کرنے جار رہا تھا خبر رامپور سے آ رہی ہے اور خبر کافی محتمون اس لیے ہے کیونکہ یہ سپاہی جس کا نام دھرمیندر سنگھ چوہان بتایا جارہا ہے آزم خان کا قریبی ہے جی اور آزم خان کے جو کرتا دھرتا سب کچھ مانے جاتے ہیں آلِ حسن جو پہلے سیو بھی رہے ہیں رامپور کے ان کا بھی یہ قریبی مانا جاتا ہے حالانکہ ان کا تو یہ گنر ہوا کرتا تھا رامپور کا ایک معاملہ ہے آپ کو یاد ہوگا یتیم خانہ بستی کا اس کی زمین پر قبضے کو لے کر ایف آئی آردار جائے اس ایک معاملے میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں مقدمے تو سو سے زیادہ ہیں آزم خان پر اسے ایک معاملے میں آزم خان ان کی پتنی ان کا بیٹا جیل میں بند ہے اس معاملے میں یہ سپاہی دھرمیندر سنگھ چوہان بھی آروپی تھا ایٹا کا ہی رہنے والا ہے اس کی تلاش میں پولیس لگی ہوئی تھی اس پر دباؤ بنا ہوا تھا تو یہ سرینڈر کرنے آ رہا تھا اب یہاں کی پولیس کا بیان سنیے آپ چونک جائیں گے بیان سن کر سپاہی کے پاس سے ہمیں سو پانسو اور ہزار سپاہی کے پاس سے ہمیں سو پانسو اور ہزار کے پرانے نوٹ ملے ہیں جو اس نے یتیم کھانا بستی جب کھالی کھرائی داری تھی اس وقت لوگوں کے پیسے لوٹ لیے تھے سوچئے سالوں پہلی ہوئی اس لوٹ کے پیسے سپاہی آج بھی جیم میں لے کے گھم رہا ہے کہ پولیس مجھے آئے اور اسی وقت پکڑ لے کمال کی پولیس آگے دیکھیں اور کیا لکھتی ہے پولیس اس معاملے میں سونے کے کنڈل جو اسی ٹائم اس سپاہی نے ان لوگوں سے لوٹ لیے تھے اس کے علاوہ سونے کی چین جو اس وقت اس سپاہی نے ان لوگوں سے لوٹ لیتی یا چھین لیتی جو بھی کہیں وہ بھی برامد ہوئی ہے چاندھی کی پائل بھی برامد ہوئی ہے صاحب اور سیڈی پلیئر بھی ساتھ لے کے گھم رہا تھا کوٹ میں سرنڈر کرنے جا رہا ہے لیکن اس وقت لوٹا گیا مال سب ساتھ لے کے گھم رہا ہے یہ پولیس کی تھیوری ہوتی ہے سلیم جاویت کی فلموں کی طرح کہ شولے فلم ہوگی شولے فلم میں ایک تھاکور ہوگا ایک ویرو اور ایک جے ہوگا اور ایک گببر سنگھ ہوگا اور گببر سنگھ ادھر سے گولی چلائے گا اور وہ ٹنکی کے اوپر سے گولی چلائیں گے پوری سیچویشن کرنے پڑتی ہے مجبوری بھی ہے ہم نے سپاہی کو پکڑا اس سے لوٹ کامال برامد ہوگا تب ہی تو دو شیٹ ہے نہ پائیں گے لیکن کامال کی چیز جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بتایا جا رہا ہے یہ کوٹ میں سرنڈر کرنے آ رہا تھا اس سے پہلے پولیس کو بھرک لگے پولیس نے پگڑ لیا اور اس کے پاس سے کئی سال پرانے پرانے نوٹ اور لوٹا ہوا مال جس میں سیڈی پلیئر بھی ہے جسے لے کے ساتھ گھم رہا تھا جویلری بغیرہ وہ بھی اس سے برامد کر لیا ہے اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ہر مہینے 35 لاکھ روپے تک اگاتا ہے اترپردیس کا جو تھانہ ہے پی ڈی 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 ڈ اور اس کے علاوہ جو ہے کئی اور تھانوں میں بھی اس طرح کا گھرک دھندہ چل رہا یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں جی ساب دھاکڑ خبر نہیں کہہ رہا ہاں جانتے ہیں ضرور ہے دھاکڑ خبر کیونکہ گراؤنڈ ریپورٹ کی ہم سب جانتے ہیں دھندہ پولیس کا کیسا چلتا ہے بھائی ہمیں تو پانچ لٹر تیل ملے تھانے دار کی گاڑی چلانے کو تو پیسے نہ دے گا تو تھانے دار کی گاڑی کیسے چلے گی تھانے کی گاڑی کیسے چلے گی پیسے تو دینے پڑیں گے گورک دھندہ تو بھی کر کئی سے مٹی چھوڑا مٹی اٹھا گیا کئی سے ریت اٹھا سٹا چلا گانجہ بے کچھ بھی کر پیسہ ہمیں دے پولیس کو ہمارے ایک پور بھی دھائک ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کی علاقے میں تو اب ایک تھانے کی جگہ چار چار تھانے ہو گئے تو انہوں نے کہا پولیس کی لوٹ اور بڑھ گئی بھرسٹہ چار اور بڑھ گیا اپراد اور بڑھ گئی یعنی کہ پولیس کے بڑھنے سے چیزیں گھٹی نہیں ہیں بڑھ گئی ہیں تو پور آئی پیس ہیں امیتاب تھاکون انہوں نے باقائد آئیک لس جاری کی ہے اور لس جاری کر کے انہوں نے یہ آروپ لگایا ہے مغل سرائے تھانے پر اور پی ڈی ڈی ڈیو تھانے پر جس کے مطابق پچیس لاکھ روپے تو اکیلے گانجہ سے کمار رہی ہے پولیس اب بتائیے پورا میڈیا انسٹھ گرام چیلس کو لے کر ارہ فیم کو لے کر وہاں لگا ہوا ہے پورے بولی وڈ کے اندر یہاں تھانے دار اکیلہ پچیس لاکھ روپے گانجے سے مہینے میں کمارا ہے ارے کچھ پترکاری چلے جاؤ حصہ پتی کر لو کہ پچیس کمارا پانچار تو ہمیں بھی دے دے پانچار نہیں دیتا ہے اکیات لاکھ روپے ہی دے دے مہینے کے گستو بھلا ہو تو یہ جو ہے تصویر اُبھر رہی ہے اس کے بعد جانچ شروع ہو گئی ہے تو جانچ میں جو ہے اگائی کرنے کا جو کھیل کھیل رہا تھا وہ ایک سپاہی ساپ نے آیا ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں اوید اگائی کرنے والا مونچی سپاہی روپی مونچی اور یہ سپاہی جو ہے باراناسی میں بھی تینات رہ چکا ہے آزمگر میں بھی تینات رہ چکا ہے وہ بھرستہ چار کے ایک ماملے میں جیل بھی جا چکا ہے آج سب کمال کے چیز ہے باوجود اس کے ہاں اس تھانے میں آگے سارا گیم یہ چلا رہا ہے دیرے دیرے جانچ آگے بڑھ رہی ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے جانچ کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے گا کیونکہ جانچ کی آنچ زیلا مکیالے پہ بیٹھے ہوئے عدیکاریوں تک جائے گی آخر تھانے دار بھی تو پیسہ دے کے آتا ہے نا ایس پی لکھنوں پیسہ دے کے آتا ہے اور تھانے دار جو ہے زیلا مکیالے پہ بیٹھے ہوئے ایس پی کو بتاتے ہیں پیسہ دے کے آتا ہے اس کے بعد تھانے چلاتا ہے آپ نے فلم دیکھی ہے نا جولی ایل بھی اس میں تھانے بکھتے ہیں پورے باقاعدہ ایسے ہی بولی لگتی ہے پولیس کے اندر اگلی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ہوتل میں بیٹھ کر شراب پینے سے روکا تو دروگا کو آ گیا گصہ ہوتل مالک کو اٹھایا چوکی لے کے گیا رات بار مارا کئی بار بہوش ہو گیا پھر جگایا پھر مارا اور صبح کو شانتی بگ یعنی کہ ایک سو اکیون کا چالان کر کے اس کو جیل بھی بیز دیا خبر ہاترہ زلے سے آ رہی ہے ہاترہ زلے کی سیمہ سے سٹا ہوا ہے ایٹا اور ایٹا زلے کی اس سیمہ پر بنا ہوا ہے جلے سر تھانہ اور جلے سر تھانے کا ایک گاؤں ہے سکرا سکرا گاؤں میں ہوتل چلاتے ہیں ستیش ستیش کا کہنا ہے کہ 23 ستمبر کی رات ارے را چوکی کا دروگا اور ایک سپائی وہاں پہ آئے کھانا کھایا کھانا کے بعد دارو پینے لگے اب بتائیے میں تو کہہ رہا ہوں ان پولیس والوں کا میڈیکل کرا دو پترکاروں کا میڈیکل کرا دو آدھے سے زیادہ جیل میں چلے جاؤں گے جو شام کو بیٹھ کے چکھے ہیں وہاں سے ہنگ کر جتنے بھی دن بر جو چکھے ہیں وہ بھی سٹھائی مارکہ بگر سٹھے کے ان کی زبان چلتی نہیں تو دارو پینے لگا تو انہوں نے دارو کو منع کیا میرے ہٹل میں دارو مت پینے اچھا پولیس کو دارو پینے زر رکھتا بیٹھا گاڑی میں بیٹھا لیا اس کو گاڑی میں اور لے گئے اس کو چوکی میں ساری رات مارا پیٹا اور پھر اس کو شانتی بنگ کے آروپ میں صبح چالان بھی کر دیا جیل بھی اس کو پہنچا دیا اس نے اب سس پی کو اس ماملے میں شکایت کی ہے اور پولیس اس ماملے کی جانچ میں لگی ہوئی ہے یوز کر رہا ہوں کیونکہ لوگ سی آر پی ایف ہو بی ایس ایف ہو ان لوگوں کو بھی فوجی ہی بولتے ہیں کیونکہ لوگ فوجی ہی جانتے ہیں نابالک شاترہ سے ریپ کے آروپ میں سی آر پی ایف کے جوان کو گرفتار کیا گیا ہے خبر ہمارے پاس باندہ زلے سے آ رہی ہے باندہ زلے کا ایک تھانہ پڑتا ہے ارترا ارترا تھانے کے گاؤں میں یہ واردات ہوئی ہے واردات اس وقت ہوئی ہے جب چترکوٹ کی رہنے والی گیاروی کلاس میں پڑھنے والی سترہ سال کی لڑکی مکان کی تلاش میں کرائے کے مکان کی تلاش میں سی آر پی ایف جوان کے گھر پہ پہ پہنچی جس کا نام ہے برجیش کشوہ تو وہاں اس نے اس لڑکی کو اپنی حوش کا شکار بنا ڈالا اس کے ساتھ ریپ کیا لڑکی نے ایف آئی اردرج کرائی جس کے بعد سے اس کی تلاش کی جا رہی تھی یہ جھارکڑ میں تینات تھا اس لیے بھاگ گئے ہیں یہاں سے اب یہ پولیس کے اختے چڑ گیا ہے پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے اور اس کو جیل بھیجا جا رہا ہے سی آر پی ایف کا جوان لڑکی کو گھر میں اکیل اپا کر اور زیادہ جوان ہو گیا بنے رہی گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری گبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے یا وہ لستے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا ہاں سے فیلال ابھی مجھے دیں جازت